بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں فائل کہلاتا ہے جیسا کہ عالم خادم قارع فاتح اور اس کے معنی کو بھی آپ جانتے ہیں فاتح فتح کرنے والا عالم علم رکھنے والا ناصر مدد کرنے والا اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز پڑی تھی جس کو ہم کہتے ہیں سیغ المبالغہ مبالغہ کے سیغے اس کے الگ الگ اوزان ہوتے ہیں جیسا کہ عالم یہ اس میں فائل ہے اور مبالغہ کیا بنے گا علامتن اسی طرح غافرن معاف کرنے والا اور غفورن فعولن بہت زیادہ معاف کرنے والا تو ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے سیغ المبالغہ جس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے اچھا آج ہم تیسری چیز پڑھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں الصفت المشبہ یہ صفت المشبہ اس کا وزن اس میں فائل والا وزن نہیں ہوتا بلکہ اس کی اوزان مختلف ہیں جیسے فائلون وجیرون فائلون فرحون وغیرہ وغیرہ اس میں بھی کچھ زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصفت المشبہ الصفہ ایسی صفت جو کہ مشبہ مشابہ ہے بسم الفائل اس میں فائل کے ظاہری اعتبار سے مشابہ نہیں ہے کیونکہ آپ یہاں دیں کہ شریف شریف کا وزن ہے فائل ویسے ہم نے جو اس میں فائل پڑا ہے اس کا وزن ہونا چاہیے تھا شارف فائل لیکن نہیں ہے اسی طرح جمیع جتنی بھی آپ کو مثالیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر فائلیت کی جس میں فائلیت کا معنی پایا جا رہا ہے جس طرح فائل ہوتا ہے قائم بذاتہی علا وجہ الثبوت کہ وہ اپنے معنی کے ساتھ قائم ہے جیسے عالم تو علم اس میں موجود ہے ٹھیک ہے ناصر مدد کرنے کی قدرت اس میں موجود ہے علا وجہ الثبوت ہے یعنی اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائل ماضی کا معنی ہے یا مزارے کا معنی ہے بلکہ یہ چیز ثابت ہے موجود ہے مستقر ہے اس لئے ہم کہتے ہیں تو علمیت جو ہے یہ اس میں موجود ہے تو یہاں پر بھی وہی معنی ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر سیغہ فائل کا نہیں ہوتا سیغے اور ہوتے ہیں دیکھیں مثالوں کو الامثلہ العامل مزدور جو ہے غجر غجر یہ فائلیت والا معنی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ صفت جو ہے یہ عامل میں موجود ہے صفت کا معنی کیا ہے فائل والا اور معنی ہے تنگ ہونا الفائزو کامیاب آدمی فرحن بہت زیادہ خوش ہے اب فرحن کا وزن ہے فعلن نک فاعلن ٹھیک ہے اس کو صفہ مشبہ کہتے ہیں الغزالو ہرن جو ہے احور خوبصورت آنکو والی احور افعل وزن الگ ہو گیا الحصانو بورا اشحب افعل اشحب ہے بہت تیز ہے الحیوانو عطشان فعلان جو حیوان ہے جانور ہے بہت زیادہ پیاسا ہے بہت زیادہ پیاسا ہے الزرع ریان اور جو کھیتی ہے وہ یعنی سیر ہے اس کو پانی بہت دیا گیا ہے چوتی قسم کی مثال ہے شریف شہم شجاع جبان بطل سلب تو یہ تمام اوزان ہوں گے کس کے الصفت المشبہ کی باقی ہم نے اوزان دیئے تھے سیغ المبالغہ کی جس میں علامت تھا اسی طرح اور اوزان ہیں اس کو بھی ایک نظر دیکھ دیجئے گا آئیے بحث کو سمجھتے ہیں تعمل الالفاظ الاخیرہ غور کیجئے آخری الفاظ پر في الامثلت المتقدم گزشتہ مثالوں میں تجدها پائیں گے جميعا سارے کے سارے اوصافا محفوظتا کہ وہ ایسے اوصاف ہیں جو لیے گئے ہیں جن کو اخص کیا گیا ہے من مصادر الافعال الثلاثیت اللازمہ کیونکہ غجرون اور فرحون فرحون کو کہاں سے لیے فرحا یفرحو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں الافعال الثلاثیت ان افعال سے جو ثلاثیت ہیں جو لازمہ ہے متعدی نہیں ہے تو ان تمام اوصاف کو وہاں سے لیا گیا ہے وَكُلُّن مِنْهَا دَالٌ وَهَرْ وَصَف جو دلالت کرتا ہے عَلَى ذَاتٍ اے سے ذات پر وہ ذات کیا ہے فائل فائل ہے کرنے والا ہے قَامَ بِهَلْ فِعْلُ جو فائل پر کھڑا ہے یا فائل کو کرنے والا ہے على وجہ ثبوتی على وجہ التمامی فَذَجِرُن اب وجر کی مثال لے لو مَأْخُوز مَأْخُوز لیا گیا ہے من مصدر غجرہ السلاثی اللازم غجرن کو غجرہ سے لیا ہے جو کہ سلاثی مجرد ہے لازم ہے وَهُوَ وَصْف اور غجر جو ہے وصف ہے دَالٌ دلالت کرتا ہے عَلَى ذَاتٍ قَامَ بِهَا الزَّجْرُ ایسی ذات پر جس کے اندر یہ چیز یہ صفت سراد کر گئی ہے وہ تنگ ہے وہ تنگی کا شکار ہے على حال ثابتا وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي فَرِحَة اس طرح فریحہ میں بھی ہم کہیں گے وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأُصَافِ المذكورَ تِتَوَام مَوصَاف جو مذكورَ تمام مثالوں میں مذكور ہیں فِي عَوَاخِرَ الْأَمْثِلُتِ المتقدِّمَ گزشتہ مثالوں کے اخیر میں وَيُسَمَّا كُلُّ لَغْضٍ هَرْمِسَ هَلْ لَفَذِ کو کہا جاتا ہے مِنْ هَذِ الْأَلْفَاظِ وَمَا اشْبَحَهَا صِفَةٌ مُشَبَّحَ بِسْمِ الفَائِل ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے بھی آپ کو صفات نظر آئیں گے اس کو آپ اس میں فاعل کے ساتھ لگا سکتے ہیں وَسَيَعَتِ لَكَ بَيَانُ وَجِحَادِ تَسْمِعَ اچھا اس کو ہم صفہ مشبہ کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ آگے آ رہی ہے تَأَمَّلْ أَفْعَالَ الصِفَاتِ غور کیجئے صفات والے افعال پر اللَّتِ فِي الْأَمْثِلَةِ المتقدِّمَ دُو بُجُسْتَ مِثَالوں میں موجود ہیں تجدہ آپ پائیں گے فِي امثلت الطوائف الثلاث گذشتہ جو تین قسم کی مثالیں ہیں یعنی تین قسم کی جو پہلی ایک دو تین کی مثالیں من باب فرحہ پہلے میں فرحہ ہے فرحہ سے لیا گیا ہے فرحن وَمِن امثلت الطائفة الرابعہ من باب کروما جیسے ہم نے کہا شریفن تو شریفن کہاں سے کروما یکروم کریم وَحَذَانِهُمَ اور یہ وہ دو باب ہیں فرحہ اور کروما اَلَّذَانِ تَأْتِي مِنْهُمَ الصِّفَةُ الْمُشَبَّةِ فِي الْغَالِبِ انہوں نے آپ کو ایک قائدہ دے دیا کہ اکثر جو ہم صفات مشبہہ کے جو افعال ہیں یعنی جو فائد ہیں صفہ مشبہ یہ دو سے آتے ہیں ایک باب فرحہ ایک باب کروما اس سے یہ زیادہ اور غالب زیادہ یسیغہ ان دونوں بابوں سے آتے ہیں وَإِذَا تَدَبَّرْتَ الصِّفَاتَ الْآتِي مِنْ باب فرحہ اگر فرحہ سے آنے ہوئے صفات کو آپ اس پر غور کریں وجدتا تأتی على ثلاثت اوزان غالبا تو تین اس کے وزن بنتے ہیں یعنی فرحہ سے آپ صفہ مشبہ بنانا چاہیں تو اس کے تین وزن یعنی تین اوزان آپ کے سامنے غالب طور پر آئیں گے فَتَأتی على وزن فعیل جیسے فرح کما فی طایفة الاولا حیثو یدلو کل منها على حزن او فرح جب کبی فعیل کے وزن پر آئے گا تو اکسر یجینہ حزن اور غم کے معنی میں غم اور خوشی کے معنی میں اس کا معنیگا او مؤنثو على وزن فعیلہ فرحہت تیکے و تأتی على وزن افعال اور افعال کے وزن پر بی حتا ہے کما فی طایفة الثانی جیسے احور اشحب حیثو یدلو کل منها علا عیب یعنی نقصان او حلیت یعنی کوئی بھی صفت او لون یا کوئی رنگ جب ہم چاہیں کہ ہم صفت مشبہ بنائیں عیب کے لئے یا کسی شکل کے لئے یا کسی رنگ کے لئے تو ہم وہاں پر افعال کا معنی لاسکتے ہیں ہم یوں کہیں افعال احمر اسود ابیض تو یہ تمام آئیں گے لون والے اس کے ٹگری میں ٹھیک ہے والمعنط وعلى وزن فعلان یعنی حمراء سوداء و تأتی علا وزن فعلان اور باب فرحاء سے یہ بھی آئے گا یعنی جو فرحہ والا باب ہے سمیعا يسمعو تو اس باب سے اس قسم کے اوزان آتے ہیں تین قسم کے یا تو حزن اور غم پر دلالت کریں گے یا عیب حل یا لون پر دلالت کریں گے یا وہ فعلان کے وزن پر آئیں گے جو کہ دلالت کرے گا علا خلوب و انتلا یعنی خالی چیز یا بھری ہوئی چیز جیسے میں کہوں بطنی ملآن میرے پیٹھے وہ بھرا ہوا ہے ملآن فعلان اسی طرح میں کہوں انا عطشان لیکن میں پیاسا ہوں تو عطشان یعنی خالی ہونے پر دایت کر رہا ہے والمؤنف علا وزن فعلان انظر بعد ذلك اس کے بعد دیکھئے الیس صفات الاتیہ من باب کروما کروما کہ جو صفات کروما سے بنے ہیں اس کو دیکھیں تجید ہے علا وزن انشتہ بہت زیادہ اس کے وزن ہیں فتکونو علا وزن فعیل کبھی شریف کے معنی میں کبھی فعل کبھی فعال کبھی فعال کبھی جبان کبھی فعل کبھی فعل وقد تکونو علا غیر ذلك یعنی کروما سے جو صفات والے سیغے بنیں گے یعنی صفات مشبہ والے جو سیغے بنیں گے اس کے اوزان بہت زیادہ ہیں کچھ یہاں مذکور ہیں کچھ یہاں پر نہیں ہیں لیکن آسکتے ہیں وہذا وقد تعت اس صفات المشبہ من غیر حاضر کبھی کبھار اس صفات المشبہ ان دونوں بابوں کے علاوہ یعنی فرحہ اور کرومہ کے علاوہ بھی آسکتے ہیں وحین ازن تکونو لہا اوزان اخرى اگر دوسرے باب سے آئیں گے تو ان کے لئے اوزان بھی مختلف ہوں گے فَقُلُّ مَا جَاءَ مِنَ الثُّلَثِي اَوْ جَبْ کَبِی سُلَثِي سے کوئی بنے بیماناً فائل جس کا معنی فائلیت والا ہو یعنی کوئی بھی سلسی مجرد سے صفت بن جائے اور وہ فائل کا معنی دے وَلَمْ يَكُنْ عَلَا وَزْنِهِ اور فائل کے وزن پر نہ ہو فہو صفت مشبہ یعنی جیسے شیخ اب شیخ جو ہے یہ کیا ہے آپ کسی آدمی کو کہہ سکتے ہیں ہاں آزا شیخن تو شیخ وہ ہوا تو وہ تو فائل ہے لیکن اس کو آپ شایخن تو نہیں کہہ سکتے اشیب کے دیا طیب کے دیا عفیف کیونکہ عفیف سے یعنی عفت والا آدمی جیسے میں نے کہا ناصرن مدد کرنے والا آدمی عفیف پاک دامن آدمی تو یہ عفیف حالانکہ عافیفن ان کے وزن پر تو نہیں ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ صفہ مشبہ ہو جاتا ہے اگر اس میں معنی کے اعتبار سے فائلیت موجود قاعدہ قواعد کو سمجھ لیں اس صفت المشبہ وہ ہوتا ہے اسم المسلغ ایسا اسم ہے جس کو پھیرا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے من مقدر السلسی اللازمی سلسی یعنی لازم ابواب سے لدلالتی تاکہ وہ دلالت کرے على من قام به الفعل کہ فعل على وجہ السبوتی على وجہ الاستقراری والدوامی تاتی صفت المشبہ صفہ مشبہ آتا ہے یا بنتا ہے من باب فرحہ على ثلاثت اوزان تین اوزان ہوں گے اگر فرحہ باب سے ہم بنائیں گے ایک ہوا فاعل جب کبھی فاعل کے وزن پر آئے گا تو وہ دلالت کرے گا حزن اور غم یعنی غمگین اور خوش والمؤنث وعلى وزن فاعل آئے گا یا تو اس کا وزن افعال بنے گا جیسا کہ اور وہ دلالت کرے گا کبھی عیب کا معنی دے گا کبھی حلیہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حلیہ یا شکل یا لون کا معنی رنگ کا معنی دے گا اور مؤنث بھی سیاہ سکتا ہے فعلا حمراء تیسرے نمبر پر اس کا وزن فعلان بھی آ سکتا ہے فرحہ سے فیما دل على خلووین کے چیز خالی ہے یا بھری ہوئی ہے والمؤنث وعلى وزن فعل اس کی مثالیں ہم نے اوپر پڑھ لی ہیں قائدہ تأثی صفت المشبہ من باب کروما کروما سے بھی آ سکتا ہے صفت المشبہ على اوزان نشتہ بہت سارے اس کے اوزان ہو سکتے ہیں اشہروحہ مشہور یہ ہیں فعیل جیسے شریف فعل شحم فعال اس کو ہم پڑھیں گے شجاع فعال جبان فعال یہ بھی ہے فعل سلو کل ما جا من اثلاتی یہ قائدہ لے لیں بہت ہی اچھا قائدہ ہے کل ما جا من اثلاتی یہ ہر صفت المشبہ جو سلاتی سے بن گے بنے رباعی سے نہیں کیونکہ رباعی میں پھر نہیں ہوتا اس کے لئے الگ ہم وزن نہیں دے سکتے صفت المشبہ کے لئے بلکہ وہی فاعل ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی فعل سلاتی سے آپ بنائیں گے بمعنی فاعل اور وہ اسم جو ہے فاعل کا معنی دے فاعل کی طرح نہ ہو فاعل ان کے وزن پر نہ ہو لیکن سلاتی سے کوئی ایسا اسم بنا جو فاعل کا معنی دے ولم یکن علاوز نہیں اور فاعل کا اس کا وزن نہ ہو فہو صفت مشبہ تو سمجھ لینا کہ یہ صفت مشبہ ہے امید ہے کہ یہاں تک سبق سمجھ میں آگیا ہوگا آگے سبق میں ہم پڑھیں گے عملو صفت المشبہ کہ صفت مشبہ کیا عمل بھی کرتا ہے فاعل کی طرح جس طرح ہم نے پڑھا تاسیہ المبالغہ بھی عمل کرتا ہے فعل کی طرح مفعول بھی عمل کرتا ہے فاعل بھی عمل کرتا ہے تو کیا صفت مشبہ بھی عمل کرتا ہے امید ہے کہ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا باقی انشاءاللہ آگے سبق میں والسلام علیکم